خوش آمدید ویلکم گوڈ مارننگ نمسکار بہت بہت سواگت آپ کا پروگرم سلام جے کے آپ دیکھ رہے ہیں دلی کے سٹوڈیو سے براہ راست میں ہوں آپ کے ساتھ آصف رشید اور پروگرم میں میرے ساتھ آج ساتھ نبھائے گے اگلے نبی منٹ تک گوہر کچھ ہے تو ناظرین آج کے پروگرم میں بھی جیسا کہ آپ فارمیٹ جانتے ہی ہیں دنیا بھر کی ان بڑی اور اہم خبروں پر سب سے پہلے ہماری نظر رہتی ہے اور آج کے پروگرم میں بھی ان بڑی خبروں کو سب سے پہلے آپ تک پہنچانے کے ہماری کوشش رہے گی اور اس کے بعد ایک ایک کر کے ہم جو اس وقت کی صورتحال ہے مختلف ریاستوں کے اندر پورے ملک کے اندر یا آہستہ آہستہ جب جب مکشمیر آپ کو ندہ آکھ لیے چلیں گے تو بتائیں گے انتظامیاں کیا کچھ کر رہی ہے اور حالات فی الحال کس طریقے سے ہیں لیکن پروگرم کے آگاز سے پہلے آپ سب سے یہ درخواستے کہ عالمی وبا کے اس کہہر کے بیچ دوگز کی دوری کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھوں کو بار بار دھونا اور ماس پہننا جو نہ صرف ماہرین کی طرف سے لازمی کرا دیا گیا ہے بلکہ موجودہ جو صورتحال ہے اس میں یہ سب چیزیں کرنا خود کی حفاظت کے لیے اور دوسروں کی جان کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے ان خاص چیزوں کا خیال رکھا جائے پروگرم کا آگاز کریں گے آج کوویڈ نائنٹین سے ذرا بعد میں اس پر آئیں گے کیونکہ حالات اتنے خراب ہو رہے ہیں جہاں پر اس وقت عالمی سطح پر ہر گزرتے دن کے ساتھ ریکارڈز بن رہے ہیں کچھ نہ کچھ چیزیں نئی ضرور سامنے آ رہی ہیں چاہے وہ ریاستیں ہوں یونین ٹینٹریز ہوں سیچویشن کچھ ایسی بن رہی ہے جہاں پر اس وقت سرکار کے لیے مقامی سطح پر انتظامیہ کے لیے سنبھلنا بہت مشکل کیونکہ لوگوں کا کچھ جگہوں پر تعاون ملتا ہے اور کچھ جگہوں پر نہیں اور آج کے پروگرام میں جب ہم کوویڈ نائنٹین کی سیچویشن آپ کے سامنے رکھیں گے تو آپ کو ڈاکٹروں کی بات بھی بتائیں گے وہ ڈاکٹر جو شاید موجودہ وقت میں ان سے بہتر یا ان سے زیادہ خدمات ان سے زیادہ ڈیوٹیز کوئی بھی سر انجام نہیں دے رہا ہے اور اس وقت جیسے حالات بنے ہیں ڈاکٹرز بھی اپنی جان گوانے پر مجبور ہیں کیوں یہ سب ہو رہا ہے تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے جب ڈ دل دہل جائے گا ایک ایسی خبر راجدانی دلی سے سامنے آ رہی ہے اس کے علاوہ آج کے پروگرام میں اس آتیزہ کی بھی بات کریں گے جو کوویڈ ڈائنٹین کے سالات کے بیچ اپنی ضروری جو خدمات تھی وہ انجام تو دے رہے تھے لیکن اپنی جان کیسے گوانے اس پر ہماری نظر رہے گی انتخابی نتائج مختلف ریاستوں کے تھوڑی دیر میں اس پر بھی چلیں گے وہ آپ کے سامنے ڈیٹیلز رکھیں گے لیکن ساتھ ہی آج کے پروگرام میں ج آگے بڑھیں گے تو کیوں جمہو کشمیر اور لڈاک کی لیپنٹ گورنر انتظامیہ پانچ اگس دوہزار انیس کے بعد کئی فیصلے لیے گئے مرکزی سرکار کی طرف سے نئے قوانین جو تھے مرکزی وزارت کے طرف سے جن کا نفاظ جمہو کشمیر میں عمل میں لائے گیا ری آگنائزیشن ایک کے بعد جو تبدیلیاں لائے جانی تھی ان سب کے بیچ میں ایک بڑی ناکامی اس وقت کیوں انتظامیہ کے سامنے آ رہی ہے اور جمہو کشمیر سیول پرش عام شہریوں کی گرفتاریاں مل میں لائے جاری ہیں کیوں یہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے تھوڑی دیر پہلے کوویٹ نائنٹین کی جو صورتحال ہے ان سب کے بیچ میں مختلف ممالک جو آگے آ کر ہندوستان کی مدد کر رہے ہیں ایک اور ویکسین کی خیب جو بھارت پہنچی ہے ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں اور ساتھ ہی آج کے پروگرم میں جمہو اور سرنگر کا جب آپ کے سامنے حال رکھیں گے تو جمہو کشمیر کے لیے شاید اتنے برے دن پچھلے ڈیٹ سال کے دوران نہیں گزرے تھے جو پچھلے چوبیس گھنٹے گزرے ہیں سیچویشن اتنی خراب ہے سرنگر جمہو نورت کشمیر اور باقی حصوں سے بھی آپ کے سامنے تھوڑی دیر میں ڈیٹیلز رکھیں گے اور بتائیں گے کہ اس وقت کی صورتحال کیا ہے اور جمہو کشمیر ایفنیٹ گورنر کی ایک بڑی تیاری پچھلے دنوں ہم نے پروگرم میں بتایا تھا ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی ایک بڑی کاروائی کی جا رہی تھی ان سبھی لوگوں کی شراخت کے لیے جنہوں نے ملک یا ریاست مخالف کوئی سرگرمی یا گیر قانونی کوئی کام کیا ہو اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کی ہو جو ملک کے مخالف یا ریاست کے مخالف کرا دی گئی ہو ان سب کے بیچ میں انتظامیں کی طرف سے پہلا ایسا کیس یا پہلا ایسا ایکشن لیا گیا ہے جہاں پر تین سرکاری ملازمین جن کو برطرف کیا گیا ہے ان میں ایک سرکاری ٹیچر بھی ہے ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے ان سب پہ بعد میں آئیں گے لیکن پروگرام کا آگاز گوھر کچھے کریں گے اور یہ تفصیلات اس وقت چار ریاستوں اور ایک مرکز کے ذریعنظام علاقے سے جہاں پر اسیمبلی انتخابات پانچ سے آٹھ مراحل کے دوران ختم ہوئے تھے انتیس اپریل کو اس وقت چناوی نتائج آہیست آہیستہ سامنے آ رہے اور ووٹ شماری کا عمل اس وقت جاری ہے گوھر شکریہ آسفرشی تو بات کرتے ہیں سب سے پہلے آج کے اس پروگرام میں بار کرتے ہیں چناو کے حوالے سے ووٹوں کے گنتی کا عمل شروع ہو چکا ہے اس صبح آٹھ بجے سے ووٹوں کے گنتی جو ہے وہ عمل شروع ہوئی ہے چار ریاستوں اور ایک مرکز کے ذریعنظام علاقے مغربی بنگال آسامتہ ویلناڈو کیرلا اور پانچچری میں آج اس صبح آٹھ بجے کے قریب ووٹوں کے گنتی شروع ہو چکی اور تقریباً اگر آپ کو بتاتے ہیں جس طرح سے پہلے ہی الیکشن کمیشن کے جانب سے ہدایت جاری کیے گئے ہیں کہ اگر جشن یا پتہ جب ہوگی کسی بھی پارٹی کی تو اس پر جشن منانے کی اجازت نہیں ہے پہلے ہی اس سلسلے میں الیکشن کمیشن کی جانب سے ہدایت جاری کیے گئے ہیں پابندی آہد کی گئی ہیں کیونکہ سپریم کورٹ کی جانب سے جہاں پہلے ہی الیکشن کمیشن کو اس حوالے سے ذمہ دار قرار دیا گیا تھا کہ جو کورونا وبا ہے اس کو فیلنے کے لیے اس کو ذمہ دار پھیرا گیا تھا اس کے بعد ہی الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ ہدایت جاری ہوئی ہیں یہ پابندی آہد کی گئی ہیں کہ کسی کو بھی جشن منانے کی اجازت نہیں ہوگی صبح آٹھ بجے آج یہ مرکز کے زیر انتظام علاقہ ایک جو ہے اس میں فانڈیچیری اور باقی چار ریاستوں کے اندر ووٹنگ کی عمل جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے مغربی بنگال کے اندر اسیمبلی انتخابات جب ہوئے تو دو سو چورانوے نشستے ہیں جن میں دو سو بیانوے نشستوں پر ووٹنگ ہوئی ہے حکومت سازی کے لیے کم از کم ایک سو اٹھالیس نشستوں کی ضرورت ہوگی یعنی ایک سو اٹھالیس سیٹے کسی ایک پارٹی کو جیتنی ہیں یہاں پر بھی ضروری ہیں کیرلا کی بات کریں تو اسیمبلی کی کل سیٹیں اس ریاست کے اندر ایک سو چالیس ہیں اور حکومت بنانے کے لیے اکتر سیٹوں کی یہاں ضرورت ہوگی آسام کے اندر جہاں پر ایک سو چھبیس کل سیٹیں ہیں حکومت سازی کے لیے چونسٹھ سیٹوں کی ضرورت ہوگی جسے چونسٹھ یا اس سے زیادہ سیٹیں ملیں گی وہ کامیاب قرار پائیں گے یا حکومت بنائیں گے اسی طرح آپ دیکھیں گے تو پودوچیری جو کی یونین ٹیٹری ہے سرکار جہاں پہلے کانگرس کی تھی ایک بڑا جھٹکا لگا واپسی کی کوشش ہوگی لیکن ان سب کے بیچ میں جو ایکزٹ پول بتا رہا تھا اس میں بھارتی جنتر پارٹی اس بار حکومت بناتی ضرور نظر آ رہی تھی جہاں پر کل تیس سیٹیں ہیں حکومت بنانے کے لیے سترہ سیٹوں کی ضرورت ہے گوھر طلب ہے کہ مغربی بنگال میں آٹھ مراحل میں ووٹنگ مکمل ہوئی آسام میں تین تمیلاڈو کیرلا اور پودوچیری میں چھے اپریل کو ایک ہی مرلے میں ووٹ ڈالے گئے عالمی وبا یعنی کووڈ نائنچین کروڈا وائرس کے سبب صورتحال کچھ ایسی بنی تھی اور اس کے پھیلاؤں کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے دیو آج رزلٹس آرے ہیں اس کے اعلان کے بعد جشن اور کسی طرح کی جیت کی ریلیو پر مکمل پابندی آئیت کر دی ہے کسی کو بھی اجازت نہیں گو کیرلا اسیمبلی ووٹو کی گنتی جاری ہے ایک سو چالیس سیٹوں میں سے ست اکتر سیٹیں یہاں پر جیت کے لیے ضرور ہوگی صبح آٹھ بجے سے ووٹ شماری کا عمل شروع ہوا ہے اور ابھی تک کی جو ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں جو کچھ سیٹوں کے روجہان بھی سامنے آ رہے ہیں وہاں پر اس وقت کچھ ریاستوں میں برابری کی ٹکر اور کچھ چگوں پر لیپٹ کی جانب سے بھی چاہے وہ نورتھ اسن سٹریٹس کو آپ جب سامنے رکھتے ہیں تو اس وقت کے جو ابتدائی براہل میں ریپورٹ سامنے آ جو نتائج سامنے آ رہے ہیں چار ریاستوں اور ایک مرکز کے زیرنظام علاقے میں اس وقت کاؤنٹنگ جاری ہے ہمارے ساتھ نیوز روم سے اس وقت جوئن کر چکے ہماری ساتھی ممتہ تیواری بہت اور شکریہ ممتہ جوئن کرنے کے لیے تقریباً چالیس سے بھیالیس منٹ گزر چکے ہیں کیا کچھ ابھی تک کے روجہان بتاتے ہیں اور کیا کچھ لیٹسٹ اپڈیٹ ہے چار سٹیٹس اور ایک یوٹی کے حوالے سے بلکل پانچ راجیوں میں ویدھان سوا چناؤ ہوئے ہیں اور آج سبھی کے نتیجے سامنے آ رہے ہیں اگر شروعات کے بات کریں تو روجہانوں میں کہیں نہ کہیں بی جے پی بڑت بناتی ہوئی نظر آ رہی ہے سب سے اہم اس بار پشم بنگال کا چناؤ ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو انی راجیوں میں بہت کم چڑھنوں میں چناؤ ہوئے تھے لیکن پشم بنگال میں آٹھ چڑھنوں میں چناؤ ہوئے تھے اور مہتپون ہو جاتا ہے کہ وہاں پر کون سرکار بناتا ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو پشم بنگال میں شروعات سے ہی بہت زیادہ رسا کسی دیکھنے کو ملی تھی اس لیے کہیں نہ کہیں پشم بنگال کے روجہان بہت مہتپون ہوتے ہیں اگر ہم بات کریں شروعات کی تو بی جے پی کہیں نہ کہیں آگے بڑھ رہی ہے لیکن یہ روجہان کب پلٹ جائیں گے وہ اندازہ ہم ابھی نہیں لگا سکتے ہیں کیونکہ اس بار کا جو متگڑنے کا طریقہ ہے وہ بہت الگ ہے اس بار بہت الگ الگ ٹائم پیریڈ میں نتیجے سامنے آئیں گے اور شاید بہت لیٹ بھی ہو جائے گی روجہانوں کے سامنے آنے میں قریباً اگر بات کریں تو رات سے گیارہ سے بارہ کے بیچ میں بھی آ سکتے ہیں دراصل کورونا کے چلتے بہت الگ گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہیں اس میں اگر ہم بات کریں تو جو شروعات ہوگی اس میں بہت پارٹس میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے کیندروں کو جب آپ پولنگ بوت پر جائیں گے تو وہاں پر سینٹائزیشن پہلے کرنا ہوگا پھر ایک شفٹ کے بعد دوبارہ سے ایک اور شفٹ لگے گی اس میں پھر سینٹائزیشن کے بعد دوسری شفٹ آئے گی جو پولنگ کرمی ہے وہاں پر ان لوگوں کا جو ریپٹ ٹیسٹ ہے وہ کرائے جائے گا اس کے بعد ہی وہاں پر اینٹری ہو سکتی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے تیاریاں کی گئی ہیں وہ نتیجوں میں کنورٹ ہونے میں بہت زیادہ ٹائم لگائے گی اگر بات کریں بنگالگی تو ایک ہزار ایک سو تیرہ سٹیشنز بنای گئی ہیں ساتھی اگر بات کریں کیرل کی تو چھ سو تیتیس بنای گئی ہے اگر اسم کے بات کریں تین سو اکتیس اور اگر تمیل نادو کے بات کریں دو سو چھپن اور پنڈو چہری میں اکتیس کیندر بنائے گئی ہیں تو آپ ان سے اندازہ لگائیے کہ جب اتنے سارے کیندر بنائے گئی ہیں تو روجانوں میں کہیں نہ کہیں دیری ہوگی اور یہ روجان بہت دلچسپ ہوں گے کرونا کال کے بیچ بعد اگر ووٹ پرتیشت کی کریں تو ہر راج میں ووٹ پرتیشت پہلے باروں کی کمپیارزن میں اس بار سب سے ادھیک ہوا ہے کہتے ہیں کہ اگر ووٹ پرتیشت زیادہ ہو تو سرکار پلٹتی ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ بنگال میں جہاں ہر چرن میں بہت ادھیک سنکھیا میں ووٹنگ ہوئی ہے تو اس بار کیا ممتہ بینر جی کی سچ میں ستہ پر واپس آ پائے گی یا پھر اس بار بی جے پی پشن منگال میں ممتہ کو ہرا کر خود اس بار پشن منگال میں سرکار بنائے گی تمام ایسے روجان جو سامنے آئیں گے وہ کہیں نہ کہیں بہت مہتپون ہوں گے بی جے پی کے لئے بھی لیکن ایک چیز اور بھی ممتہ آپ سے جاننا چاہیں گے چونکہ آپ نے سینٹرز کی بات کی تو پچیس سو کے قریب ایسے سینٹرز بنتے ہیں جو اس بار جہاں پر کاؤنٹنگ ہو رہی ہے اور دو ہزار پندرہ سولہ سے یہ کہیں زیادہ اس بار سنکھیا ہے ان سب کے بیچ میں کاؤنٹنگ کے بیچ جو پروٹوکول بنایا گیا ہے اس کے بعد سپریم کورٹ کی طرف سے بھی اس میں دکھل دیا گیا جن گائیڈ لائنز کو جاری کیا گیا اور یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ جیتیں گے یا جو رہیلیاں باد میں ہوا کرتی تھی جشن ہوتا تھا وہ تمام تصویریں اس بار نہیں ہونے چاہیے کیا پرشاسن کے ساتھ سپریم کورٹ کی طرف سے جو کچھ کہا گیا ہے پرشاسن کے ساتھ جو پارٹیاں ہیں جو نیتا ہیں جو چناؤ کا اس بار حصہ تھے ان کی طرف سے کوئی کورپریٹ یا سیوگ صبح صبح دیکھا جا سکتا اس طرح دیکھنے کو مل رہا ہے پولنگ سٹیشن پر یا پولنگ بوتز پر بلکل بلکل آشف اگر بات کرے ہم تو اگر ہم پہلے کی چناؤ دیکھیں تو آپ نے دیکھا ہوگا پولنگ بوتز پر پارٹی کے تمام کارے کرتا رہتے تھے لیکن آج کوئی بھی کارے کرتا وہاں پر نہیں پہنچے ہوئے جن کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے ان کا اگر ریپٹ ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے بعد ہی انہیں انٹری ملے گی کل سپریم کورٹ نے سپسٹ کر دیا ہے کہ اگر آپ کے پاس ریپٹ ٹیسٹ نہیں ہوگا تو آپ پولنگ بوتز کے اندر نہیں آسکتے ہیں ساتھ ہی اگر ایک شفٹ جائے گی تو دوسری شفٹ واپس آئے گی یعنی اگر ایک شفٹ باہر نکل رہی ہے اس کے بعد پورا جو بوت ایریا ہوگا وہ سینٹائز ہوگا اس کے بعد دوسرا شفٹ وہاں پر آئے گی کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں آج اتر پردیش میں بھی پنچائج چناؤں کے نتیجے سامنے آ رہے ہیں ان پانچ راجیوں کے ساتھ اتر پردیش میں بھی مہتپورن ہے وہاں پر پنچائج چناؤں ہوا ہے کیونکہ ہونے کو تو وہ پردھان کا چناؤں ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر گاؤں کی سرکار بنانی ہوتی ہے تو کل سپریم کھوٹ نے بولا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کورونا کال کے بیچ کاؤنٹنگ شروع کریں تو مہتپورن ہے کہ جو بھی گائیڈ لائنز بنائی گئی ہے ان کا صحیح کیا جائے چناؤ آئیو کو بھی صاف طور پر فٹکار لگائی ہے سرکاروں کو بھی صاف طور پر فٹکار لگائی ہے کہ جو استیتی ریلیوں میں رہی اگر وہ استیتی رہی گی تو کہیں نہ کہیں کاؤنٹنگ کو بھی روک دیا جائے گا تو اس آپ سمجھئے کہ کہیں نہ کہیں پارٹیاں بھی اس وقت ڈھری ہوئی ہیں اور اگر آج بات رویوار کی کریں تو آپ کو پتا ہے کہ ویکنڈ لوگ ڈاؤن ہر راجی میں لگایا گیا ہے اور ویکنڈ لوگ ڈاؤن کے دن آپ کو باہر نکلنے کی عنومتی نہیں ہے پہلے ہی اگر جیت کے بعد ممتہ تیواری جو تفصیت پرام کرے تھے آج جہاں چار راجیوں اور ایک مرکز کے ذریعی انتظام علاقے میں فیلحال جو ہے ووٹنگ کے عمل جو ہے وہ لگاتار جاری ہے اور مانا جاتا ہے کہ فیلحال جو رجحانات ہے اگر بارہ بجی یا دو پھر تک اس کے حوالے سے جو ہے ابتدائی رجحانات آنے کی امید ہے تاہم جس طرح سے کورونا کے حوالے سے جو گائلہ نے جاری کی اور مانا جاتا ہے کہ شام تقریباً پانچ بجی تک جو ہے ابتدائی رجحانات وہ سامنے آئیں گے اور پکچر کلیر ہوگی کہ کس کی جیت ہوگی اور کس کی خار ہوگی ہے چلی بڑھتے آگے اب یہ ساری صورتحال کب جب پروٹوکالز بنایا جارہے تھے بنیادی وجہ کوویڈ نائنٹین ذرا اس کی طرف بھی آتے ہیں آج تھوڑی سی راحت کل کے مقابلے دو طرح سے راحت میں اس لئے بول رہا ہوں ضرور آپ کو لگ رہا ہوگا چار لاکھ کے قریب کیسز ہیں تو راحت کیسی بڑی خبر یہ کہ ملک کے اندر کوویڈ نائنٹین کے پوزیٹیو کیسز اس وقت ضرور سامنے آئے ہیں تین لاکھ ترانوے ہزار کے قریب کیسز اس وقت سامنے آئے ہیں چوبیس کھنٹوں کے دوران چھتیس سو چوراسی لوگوں کی موت ہوئی ہے ان میں بیشتر وہ مریض تھے جو آکسیجن کی کمی کی وجہ سے بھی اور باقی پریشانیاں بھی مختلف امراض میں مختلع تھے لیکن کوویڈ پوزیٹیو آئے گئے لیکن ان چوبیس کھنٹوں میں اچھی خبر تین لاکھ آٹھ ہزار پانچ سو بائیس مریض شفایاب ہوئے ہیں یہ بڑی بات اس لیے کیونکہ اب تک یہ سب سے بڑا آکرا ہے جہاں پر جتنے کیسز آ رہے ہیں تقریباً اس کے قریب وہ فگرز بھی پہنچ رہے ہیں جو کوویڈ نائنٹین کو اس وقت مات دے رہے ہیں شکست دے کر شفایاب ہو رہے ہیں لیکن انہی چوبیس کھنٹوں میں ایک بری خبر یہ بھی کہ کئی صاحفیوں نے کئی ڈاکٹروں نے اپنی جان گوائی ہے ڈلی سے لے کر اتر پردیش تک نویڈا سے بھی ایک خبر آ رہی ہے تھوڑ دیر میں آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن حالات کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے ڈاکٹر گولیریہ جو All India Institute of Medical Sciences کے ڈیریکٹر ہیں ان کی طرف سے موجودہ جو ملک کے اندر دنیا دی سہت کا جو ڈھانچہ ہے اس کو مدنظر رکھتے ہو انہیں کہا کہ ایک سخت لوگ جاؤن لگانے کی ضرورت ہے ایک پرائیوٹ چینل سے بات کرتے ہو انہیں کہا کہ لوگ جاؤن جو کرنٹلی لگایا گیا ہے مہاراش ریاست دلی کے اندر ویکنڈ لوگ ڈاؤن یا جس طرح سے ویکلی چیزیں چل رہی ہیں یہ فیلحال اس طرح سے موثر ثابت نہیں ہوا ہے جو سرکار کا ایک اندازہ تھا کیونکہ امواد اور کیسز مسلسل بڑھ رہی ہیں پوزٹیو ریشو بھی کافی اوپر ہے تو فیلحال انتظامیہ کو ان چیزوں سے بچ کر سخت لوگ ڈاؤن لگانا ہوگا کیونکہ ابھی بھی پوزٹیویٹی ریڈ جو ہے وہ دس پرسنٹ کے اوپر ہے اس سیکنڈ ویو میں جس کو کم کرنے کی ضرورت ہے نائٹ کرفیو یا ویکنڈ لوگ ڈاؤن کام کرنے والا نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ مالک کی طرف سے مدد بھی کی گئی ہے گوھر جی ہاں اگر ہم بات کریں گے کل کے مقابلے آج دن کرونا وائرس کے حوالے سے کل جس طرح سے چار لاکھ سے زائد معاملے سامنے آئے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں کمی نظر آ رہی ہیں تین لاکھ پرانوے ہزار ملک کے اندر پچھلے چوبیس گھنٹو کے اندر کوویڈ نائنٹین معاملے مضبط معاملے درجیوں اور ساتھی ساتھ تین ہزار ساتھ سو افراد کی موت بھی ہوئی ہے لیکن جو اچھی خبر ہیں کہ تقریباً تین لاکھ سے زائد افراد شفایہ بھی ہوئے ہیں ان چوبیس گھنٹو کے دوران اگر کورونا لوگڈاؤن کی اگر ہم بات کریں گے جس طرح سے ایموس کی چیف کا ماننا ہے کہ جو بنیادی دانچہ ہیں طبی بنیادی دانچہ ہیں ملک کے اندر اس کے پیشن نظر ملک کے اندر لوگڈاؤن لگانا ضرور ہے اس سلسلے میں کل بھی ڈاکٹر فوزی نے اس حوالے سے جب انہوں نے ایک روزہ میں سے بات کی ہیں اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ملک کے اندر جو حالات ہیں کورونا وائرس کے جس طرح سے بڑھتے معاملات ہیں اس کو پیشن نظر اس کو مدن نظر رکھتے ہو انہوں نے کہا کہ ہندوستان کو چاہیے کہ وہ لوگڈاؤن ضرور لگائے لوگڈاؤن لگائے تاکہ اس جو کورونا کے بڑھتے معاملات ہیں اس میں کہیں نہ کہیں روگ لگ سکتی ہیں اور جس طرح سے ملک کے اندر اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں تیبی ماہرین کی جانب سے جس طرح سے اس پر روک لگانے کی کوشش کی جاری ہیں جو کام کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں یا جس طرح سے پچھلے تیسے جنوں کے دوران جو صحافی برادری ہیں یا ڈاکٹروں کی موت ہوئی اس کورونا وائرس کو لے کر جو خالات بنے ہیں اس کو لے کر ایمز کے چیف نے اس حوالے سے جو ہے اندیا دیا ہے بلکل ابھی کی جو صورتحال ہے اس میں جو مختلف ممالک مدد کے لیے آگے آئے ہیں اور آج صبح کی ایک اور اپڈیٹ یو ایس ایڈ کی طرف سے یوس ایجنسی اور انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کے طرف سے مزید طبیعی امداد بھارت پہنچائی گئی ہے اور اس سلسلے میں ابھی تک ایک میلین N95 ماسک ڈائیگوناسٹک ٹیسٹ اوکسیجن کانسنٹریٹرز اور ساتھ ہی جو اوکسیجن سیلینڈرز ورے گیولیٹرز ہیں یہ بھارت پہنچائی بھی گئے ہیں جاپان نے بھی اس حوالے سے جو امداد کی ہیں جاپان کے ساتھ ساتھ ہائلینڈ ہائلینڈ کے ساتھ امریکہ کی جانب سے اور ریشیا کی جانب سے بھی امداد جو ہیں وہ پرام کی گئی ہے چلیے بڑھتے آگے ایک اور بری خبر آپ کو بتائیں گے بڑی بھی ضرور ہے بری بھی ضرور ہے اس لیے بری کیا رہے ہیں کیونکہ وہ لوگ جو کوویٹ نائنچین کے مریضوں کو اب تک دیکھتے تھے وہ خود اپنی جان دینے پر تولے ہیں اور اسی طرح کا ایک واقع دلی کے اندر راجدھانی کے اندر پیش آیا ہے بگڑتے حالات نے ڈاکٹروں کی پریشانی بڑھا دی ہے اور دلی کے اندر ایک ایسا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں ایک اسپتال میں ایک ڈاکٹر نے خودکشی کر لی خودکشی کیونکہ حالات جو اس وقت بنے ہوئے ہیں وہ ان سے دیکھے گئے لیکن برداشت نہیں ہوئے اور موجودہ حالات سے ڈاکٹر گھبرا گئے یہ ریپورٹ سبھی تک سامنے آ رہے ایمز میں ان کا پوسٹ موٹم کے لیے بعد میں ان کا پارتیف شریف بھی بیجا گیا شب ضرور گیا لیکن آئی سیو میں یہ ڈاکٹر مریضوں کا علاج کر رہے تھے اور ڈاکٹر تقریباً ایک مہینے سے آئی سیو کے اندر اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے تھے ڈیوٹی کے دوران اتنے پیشنٹس آئے کہ وہ ان سبھی کی حالت دے کر گھبرا گئے اور یک کے بعد دیگر کہیں پر انہیں آپریشنز کرنے پڑے کہیں پر انہیں امرجنسی میں عدویات کی کمی کے باوجود دی لوگوں کی جان بچانے کے لیے کہا گیا لیکن یہ سب چیزیں نہیں تھی بڑی بات یہ کہ بتایا جاتا ہے کہ وہ حالات کو دیکھ کر فرسٹیشن کا شکار ہو گئے خودکشی کر لی اور ڈاکٹر آئیز کالج کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ فرنٹ لائن کوویڈ واریئر میں ضرور انہیں شامل کیا جائے گا لیکن حالات ایسے بن رہے ہیں جہاں پر ڈاکٹروں نے بھی اب گیا صورتحال کی ہے کہ ایک ڈاکٹر جن کا ایمز ڈلی کے اندر پوسٹ مورٹم کے لیے جو شب ہے وہ بھیجا ضرور گیا ہے لیکن ان سنگین حالاتو کے بیچ میں انہیں اپنی جان دے دی ہے اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا ایک معروف ٹی وی اینکر کا کوویڈ نائنٹین پوزیٹیو ٹیسٹ سامنے آیا تھا اور اس کے بعد ان کی موت ہوئی تھی ایک اور ٹی وی اینکر کنوپریہ جو کہ انتقال کر گئی ہیں اور کافی وقت سے صحافتی برادری کے ساتھ جڑی تھی صحافت کی دنیا کے ساتھ جڑی تھی اور اپنی خدمات مختلف شوگوں میں بھی ایک طرف جہاں صحافت بھی وہ لگاتار کر رہی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ فلمی دنیا سے بھی ان کی وابس کی تھی ان کا بھی کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے انتقال ہو گیا ہے ہم پر ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا اگر ہم پچھلے تیس دنوں کی بات کریں گے تقریباً اکاسی صحافی جو ہے ان کی موت ہوئی ہیں کوویڈ نائنٹین کے ساتھ اور ساتھی ساتھ اگر ہم بات کریں گے ٹوٹل جو ہے ایک سو انتالیس صحافیوں کی موت ہوئی ہیں کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے چلی اب بڑھتے ہیں آگے اب ملک کی مختلف ریاستوں کا ذکر ہم نے کیا تھا تو ذرا مہاراشت کے حالات دیکھئے بینگلورو سے بڑی خبر اس وقت صورتحال اتنی خراب ہوئی ہے کہ آپ اسپتالوں کے اندر جگہ اگر نہیں ہے سرکار ضرور کوششیں کر رہی ہیں ان سب کے باوجود کوئی بڑی تبدیلی نہیں آ رہی ہے کوویڈ سے مہاراشت ریاست سب سے زیادہ متاثر ریاستوں میں سے ایک لیکن حالات اتنی خراب کہ دو ہفتوں کے دوران یہاں گوھر چودہ سو سے زیادہ امواد ہوئی ہیں اور حالت اتنی خراب کہ جن لوگوں کی آخری رسومات انجام دینی ہیں انہیں وہاں پر بھی جگہ نہیں ملتے ہیں جی ہاں بات اگر مہاراشترا کی کرتے ہیں ملک کے اندر سب سے زیادہ متاثر ریاست جو ہیں وہ فیلحال مہاراشترا ہے اور ساتھی ساتھ دو ہفتوں کے دوران چودہ سو مریضوں کی موت واقع ہوئی ہیں اور آخری رسومات ادا کرنے میں مشکلات در پیش آ رہی ہیں مشکلات پیش آ رہی ہیں شمچانگاہ پر لوگوں کی جو ہے لمبی کتارے بھی نظر آ رہی ہیں جس طرح سے حالات بنے ہوئے ہیں مہاراشترا کے اندر دلی کی اندر جس طرح سے حالات بنے ہو لیکن جو ملک کے اندر سب سے زیادہ متاثر ریاست ہیں وہ مہاراشترا ہے جس میں تقریباً دو ہفتوں کے دوران چودہ سو افراد کی موت ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ ہی لوگوں کو اب مشکلات آ رہے ہیں ان کی آخری رسومات انجام دینے کے لیے بڑھتے ہیں آگے بعد امریکہ پہلے بدت کے لیے آگیا ہے لیکن روس بھی ساتھ ساتھ ویکسینیشن کا پروگرام تو بڑھ رہا ہے لیکن روس کے حوالے سے اس وقت بڑی خبر آپ کو بتائیں کہ روس سے ویکسین کی پہلی کھیپ بھارت پہنچ گئی ہے دیر شام ہیدر آباد یہ کھیپ پہنچی اور بڑی تعداد میں وبائی صورتحال میں روس نے بھی مدد کے لیے جب ہاتھ بڑھایا ہے آگے آیا ہے تو اس وقت جو اب روس میں بنی سپوٹنک وی ویکسین ہے پہلی کھیپ دیر شام ایک خصوصی پرواز سے ہیدر آباد کی شمس آباد بنیل اکبامی ہوای اڈے پر پہنچ گئی ہے اور پہلی کھیپ میں ایک لاکھ پچاس ہزار ویکسین پہنچی ہے یہ تیسری ویکسین ہے جو بھارت میں کرونا وائرس کے خلاف احتیاطی ویکسین کے طور پر استعمال کی جائے گی جبکہ بھارت کی ڈرگ کنٹرولر جنرل نے حال ہی میں سپوٹنک وی کوویڈ نائنٹین ویکسین کو امرجنسی استعمال کی منظوری دی ہے اور سپوٹنک وی کی پہلی کھیپ کو روسی ویکسین کی بھارتی ساجدار ڈاکٹر ریڈیز لیبورٹری کی سپورت کی گئی ہے اس کی بدد سے تیار کی گئی ہے اور سپوٹنک وی کا پہلا جو سٹاک تھا وہ بھارت کے اندر اویلیبل ہے جس کو آپ کوویڈ مریضوں کے لیے استعمال کیا جائے گا بڑھتے آگے ویکسین کے حوالے سے ایک اور خبر گوھر جی ہے اب بات کریں گے جمعہ کشمیر کے حوالے سے جس طرح سے جمعہ کشمیر کے اندر بھی حالات کہیں نہ کہیں بگڑے ہوئے ہیں جمعہ کشمیر میں کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے اور ملک بلکل ملک بھر کے اندر کوویڈ ویکسینیشن مہیم اس وقت جاری ہے اور گزشتہ روز مہیم کے پہلے روز سولہ اشاریہ پانچ لاکھ سارا جو کل کا پورا جو ریویو کیا انتظامیہ نے اٹھارا سال سے جن کی پینتالیس سال کے عمرے ہیں وہ ان سولہ اشاریہ پانچ لاکھ میں صرف پچاسی ہزار کے کریم لوگ ہیں جو انہیں انجیکشن لگوائے ہیں جی ہاں گر ہم ویکسینیشن ڈرائیو کی بات کریں گے تو تیسرا مرحلہ ہے ویکسینیشن کا تیسرا مرحل جو اٹھالیس سے پینتالیس سال کے عمرے کے افراد کو ٹھیکے لگوائے جا رہے ہیں اس سلسلے میں لگاتار کل جو ہے پہلا یکوں مہی کو پہلا یہ مہم شروع کی گئی ہیں اس سلسلے میں اٹھارا سے پینتالیس سال کی تقریباً پچاسی ہزار افراد کو ویکسین ملے ہیں اگرچہ ڈیڑھ لاکھ کے قریب لوگوں کو ویکسین ملے ہیں لیکن جو اٹھارا سے پینتالیس سال کے عمر کے افراد ہیں ان میں تقریباً پچاسی ہزار افراد کو یہ ویکسین ملے ہیں اور اس سلسلے میں لگاتار عوام سے اپیل کی جاری ہیں کہ وہ اس ویکسینیشن ڈرائر میں حصہ لے جو اٹھارا سے پینتالیس سال کے عمر کے لوگ ہیں وہ ضرور اپنے اپنے جو نزدیکی سنٹر ہے تیبی مرکز ہیں وہاں پر وہ ویکسین ویکسینیشن مہم میں حصہ لے اور اب ٹھیکہ جو ہے وہ قرون مخالفتی سال تکی عمرے ہیں پہلا ڈوزن نے لیا ہے جو کل پہلا دن تھا ویکسینیشن کا پچاس فیصد لوگ جو ہیں جن نے پچاس فیصد جو ڈوزز ہیں وہ مرکزی سرکار اور پچاس فیصد ڈوزز مینیفیکچرز ریاستی انتظامیہ کو یویوٹیز کی انتظامیہ کو دے رہے ہیں اور سرکاروں نے کئی مقامات پر یا مرکز کی طرف سے مفت ویکسینیشن کا جب اعلان کیا گیا اور اس طریقے سے ہر شہری جس کے لئے کل سے یعنی جو بالک ہیں ان سب کے لئے ویکسین شروع کی گئی ہے سولہ لاکھ اٹھالیس ہزار ایک سو بیانوے خوراکیں کل پہلے دن تیسرے مرلے کا یہ جو ویکسینیشن کا سب سے بڑا پروگرام ہے جس کا آگاز سولہ جنوری سے ہوا تھا پہلے دن سرکار کے جو ڈیٹا بتاتے ہیں جو آداد و شمار بتاتے ہیں کہ اتنے لوگوں نے ویکسین لی ان میں نو ہزار نو لاکھ نواسی ہزار سات سو کے قریب ایسے لوگ ہیں جن نے پہلا ڈوز لیا ہے اور چھے لاکھ اٹھاون ہزار چار سو بیانوے افراد ایسے ہیں سرکاری آداد و شمار کے مطابق جن نے کوویڈ نائنچین ویکسین کی دوسری خوراک لی ہے اور یہ سرکار کی ریپورٹ بتاتی ہے دیر شام گئے تک کیا آدھی رات تک جو ہیلتھ منسٹری کے آداد و شمار ہیں اس کے علاوہ پچاس فیصد کے قریب جو سرکار اور سینٹرل گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ جو سٹیٹ گورنمنٹ کے بیچ میں یعنی مینیفیکچرز کے ساتھ جو پہلے سے معاہدہ تیہ پایا تھا نئی فیصلے کے تحت پچاس فیصد ادھر اور پچاس فیصد ادھر تقسیم ہوگی ویکسین اسی حساب سے پروگرم شروع کیا گیا چورانوے لاکھ چوبیس ہزار ہیلتھ ورکرز جنہوں نے پہلا ڈوز ویکسین کا لیا ہے اب تک کل ملا کر جب سے ویکسین شروع ہوئی ہے باسٹ لاکھ پینسٹ ہزار لوگ جنہوں نے دوسرا ڈوز ویکسین کا لیا ہے ایک اشاریہ دو چھے کروڑ فرنٹ لائن ورکرز جنہوں نے پہلا ڈوز اب تک کا ویکسین کا لیا ہے ان تین ماہ کے دوران اٹھ سٹھ لاکھ اٹھتر ہزار لوگ ایسے ہیں ایسے ورکرز ہیں جنہوں نے دوسری خوراک بھی لے لی ہے اور پینٹالیس سے ساٹھ سال تک ان کی عمرے ہیں جو اب تک ویکسین لینے والوں کی تعداد پچھلے تین ماہ کی ہے پانچ اشاریہ تین تین کروڑ لوگ جنہوں نے پہلا ویکسین کا ڈوز لیا ہے چالیس لاکھ لوگ جنہوں نے دوسرا ڈوز لیا ہے جن کی کل ملا کر پانچ اشاریہ دو چھے کروڑ لوگ ایسے بھی بنتے ہیں ساٹھ سال سے اوپر پانچ کروڑ چھبیس لاکھ لوگ جن کے عمرے ساٹھ سال سے اوپر ہیں جنہوں نے آپ تک ویکسین کا ڈوز لیا ہے پہلا ڈوز لیا ہے اور کل ملا کر سیکنڈ ڈوز دوسری خوراک جنہوں نے اب تک لی ہے سرکاری آداد وقت چھوٹے سے بریک کا ہے بریک کے اس پار جب واپس آئیں گے تو جب مکشمیر کے اندر نہ صرف ویکسین تازہ کیسز سرکار یا پولیس انتظامیہ کے جو اب تک کی کاروائی ہے ان سب کے بیچ میں دیگر کئی اہم فیصلے ان سب پر نظر رہے گی ہمارے ساتھ رہے گا چھوٹے سے بریک کا وقت